اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیرگیت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ رمضان کو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے سب مسلمانوں کو بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لئے بہت سپیشل ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ اس دفعہ میں جو ہے گھر میں ڈی آئی وائی کر کے کچھ ڈیکوریشن بناؤں گی رمضان کے لئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے وہی چیزیں یوز کی ہیں جو میرے گھر میں موجود تھی تو آپ ان سے آئیڈیا لے سکتے ہیں آپ نے کیا کیا چیزیں اور کس طرح یوز کرنی ہیں تو یہاں پر میں نے جو سیریل باکسز ہوتے ہیں وہ لیا ہے اور کٹ بورڈ پر میں نے پلیٹ کو رکھ کر ہاف سرکل ڈرو کیا اور اس کے بعد اس کو کٹ کر لیا تھا اور اسی طریقے سے پیپر پر بھی میں نے ڈرو کیا تھا اور ڈرو کرنے کے بعد اب میں نے جو نومل بچے یوز کرتے ہیں گلو وہ والی یوز کی ہے پہلے پیپر کو میں نے گلو سٹک کے ساتھ کارڈ بورڈ پر اٹیچ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دوسری جو گلو ہے وہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا لی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر گلٹر ایڈ کا لوں گی تو میرے حیال میں جو ہے گلو میں نے اسی طرح اس کے اوپر رکھی تھی تو اسی لیے جو پیپر ہے اس میں وہ بابل سے بن گئے تھے اگر اس کو کسی برش وغیرہ کے ساتھ لگائیں تو اس طرح سے نہیں ہوگا تو میرے پاس برش مجھے نہیں ملا اس وقت تو میں نے نہیں یوز کیا تو آپ کے پاس ہے تو آپ وہ یوز کریں تو اس سے زیادہ نیٹ اینڈ فینشنگ آئے گی اور یہ گلٹر جو ہے گلٹر بھی میں بچوں کے لیے لائی تھی تو اس سے کافی مس وغیرہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے کافی اچھی اور شانی ڈیکوڈیشن بنے گی تو اس لیے میں نے یہ والا یوز کیا ہے تو گلو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈالنی ہے نہیں تو یہ گلٹر جو ہے وہ اترتا ہے تو گلو جتنی زیادہ سٹرانگ ہوگی اتنی اچھی بنے گی تو یہاں پر میں اس پر گلٹر اچھے طریقے سے پھیلا لوں گی اور اس کے بعد جب ڈرائی ہو جائے گا تو جو ایکسٹرا اس پر گلٹر ہوگا وہ اتا لوں گی ڈرائی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے بن گئے تھے بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا سا گلٹر اتر گیا ہے کیونکہ شاید وہاں پر گلو اچھے تکرے سے نہیں لگی تھی اور اس کے بعد یہ والے جو فلاور ہیں تو یہ بہت آسان ہے بنانے میں لیکن یہ دکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں یہ والی جو کلر شیٹس ہیں میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ہیں اور جس کلر میں آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ وائٹ پیپر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو شیٹس ہیں اس طرح سے فولڈ کر لی ہیں اور فولڈ کرنے کے بعد ان کو میں نے اس طرح ہاف فولڈ کیا ہے اور درمیان میں یہاں پر گلو لگا کر ان کو آپس میں سٹک کر لوں گی اس طرح سے اور اسی طریقے سے جو ساری پیٹلز ہیں وہ میں ریڈی کر لوں گی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا فلاور بنانا ہے اسی حساب سے آپ ان کو بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں جب میں ڈیکوریٹ کروں گی روم تو انشاءاللہ میں وہ شیئر کروں گی کہ میں نے ان کو کیسے ہینگ کیا تھا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسے آپ کو پسند ہو اس طرح سے ہینگ کر سکتے ہیں اب اس کو کمپلیٹ کر لیا میں نے تو جو آخری پارٹ ہے اس کو بھی اسی طرح سے گلو لگانی ہے اور گلو لگا کر دوسری سائیڈ اس پر اس طرح اٹیچ کرنی ہے یہ سرکل میں آ جائے گا اور بہت اچھا فلاور بن جائے گا تو یہاں پر اس کو اب میں یہ میں نے لیا ہے جو ہوتی ہے سلا ٹیپ سٹکی ٹیپ جو وہ لے کر میں نے اس کو سرکل درو کر لیا ہے آپ فلاور جتنا بڑا ہے اسی حساب سے یہ درو کر سکتے ہیں تو میرے فلاور اتنے بڑے نہیں ہیں تو اسی لیے میں نے چھوٹے سرکل بنائے تھے تو آپ یہاں پر ان کو گلو کے ساتھ اٹیچ کر لیں اور یہاں پر آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اسی طرح پلین رہنے دینے چاہتے ہیں تو اسی طرح بھی رہنے دیں تب بھی نائس لگتے ہیں میں نے فلاور میں تھوڑا سا ایکسٹر شائن دینے کے لیے یہ جو گلیٹر پینٹ ہوتا ہے وہ والا اس میں لگایا ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ کتنی پیاری سی شائن آ رہی ہے اگر آپ کے پاس یہ گلیٹر پینٹ نہیں ہے تو آپ جو گلیٹر میں نے مون میں ڈالا تھا جو میں نے پہلے چاند بنایا تھا اس طرح سے جو گلیٹر ہے وہ لے اور تھوڑی سی گلو ایڈ کر کے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے جو پیزا کا باکس ہوتا ہے لارج پیزا کا وہ میں نے لیا ہے اسی طرح جیسے پہلے میں نے پلیٹ رکھ کے ڈرو کیا تھا اسی طرح میں نے ہاف سرکل ڈرو کیا اور مون کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور دو سٹرپس میں نے تقریباً یہ دو انچ چوڑی جو پٹی ہے وہ میں نے کارٹ بورٹ کی لی ہے اور اس کے بعد اس کو بھی اچھے طریقے سے گلو لگا کر اس کے ساتھ اٹیج کر لوں گی تو اس پر گلو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لگانی ہے اگر آپ کے پاس سوپر گلو ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے وہ لگا لیں جو ہارٹ گلو ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر نومل گلو وجود کی ہے یہاں پر گلو لگانے کے بعد آپ یاتو ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے دبا کر رکھیں تاکہ یہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اٹیج ہو جائے نہیں تو دونوں سائیڈز پر یہ پٹی لگا کر اس کو کوئی تھوڑی سی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دیتا کہ یہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اٹیج ہو جائے نہیں تو یہ اتر جائے گا کیونکہ گلو ابھی ویٹ ہے تو ویٹ جتنی ہوگی اتنی وہ جلدی اتر جائے گی تو آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اٹیج ہو جائے جو اوپر یہ میں نے سٹرپ لگائی ہے اس کو تھوڑا سا پہلے میں نے دبا کر اس کی لائن سی نیچے بنا لی تھی تاکہ جب اس کے ساتھ اٹیج ہو تو وہ اچھے طریقے سے اٹیج ہو جائے اب یہ دیکھیں کہ یہ اٹیج ہو گئی ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو اوپر دوسرا پارٹ ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر گلو لگا لیں اور میں نے گلو لگانے کے بعد اس کے ساتھ سٹکی ٹیپ لگا دی ہے تاکہ یہ اترے نہیں اچھے طریقے سے سٹک ہو جائے اور اس کی لک کچھ اس طرح سے ہے اب جو ہے میں نے اس طرح سے ایک داگہ لے لیا ہے یہ زیادہ تار نیٹنگ کے لئے یوز ہوتا ہے تو میں یہی یوز کر رہی ہوں یہ کافی اچھا لگ رہا تھا تو اس کو میں نے ایسے ہی اس کے اوپر ریپ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ جو چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں یہ میں پاؤنڈ لائنڈ سے لائی تھی تو اس کے ساتھ میں نے وہ اٹیج کر دی ہیں ہوتا ہے وہاں پر ٹیکریشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے میں نے یہ لیا تھا تو یہ کافی اچھا بن گیا تھا تو اس کو اس طرح سے میں نے ایک جار کے اوپر رکھ کر اس طرح سے گلو لگائی تھی تو گلو جو ہے وہ نومل گلو تھی تو وہ ابھی صحیح ڈرائی نہیں تھی تو اس لئے یہ اتر گیا تھا اس کے بعد میں نے جو ڈبل سائیڈ سٹکی ٹیپ ہوتی ہے وہ ایڈ کی تھی وائٹ پیپر ہوتے ہیں ڈروائنگ کے لئے وہ والا لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے کیپٹل لیٹرز جو ہیں وہ لکھ لیا ہے رمضان کے لئے تو یہ لکھ کر رہی ہے جہاں پر میں گلو لگا رہی ہوں گلو لگانے کے بعد اس میں جو گلیٹر ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑی سی شائن آجے اچھا لگے آپ گلو نہیں لگانا چاہتے تو اس کو پینٹ بھی کر سکتے ہیں کلر پینسل کے ساتھ آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح ڈیکوریٹ کرنا ہے گلیٹر اس کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا لوں گی اور اس کے بعد جو ایکسٹر گلیٹر ہے وہ اس سے اتا لوں گی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فولڈ کرنا ہے دونوں سائیڈ پر تاکہ گلیٹر جو ہے ساری سائٹ پر اچھے طریقے سے لگ جائے اور جہاں پر آپ کو لگے کہ نہیں لگا صحیح وہاں پر تھوڑی سی گلیٹر کو دوبارہ اسی طرح کریں تو وہ وہاں پر بھی گلیٹر لگ جائے گا اسی طرح سے سارے لیٹس جو ہیں وہ میں کمپلیٹ کر لوں گی اور ان کو اچھے طریقے سے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائیں گے تو ڈرائی ہونے کے بعد میں ان کو کٹ کر لوں گی جو ایکسٹرا اس کے ساتھ جتنا بھی پیپر ہے وہ میں کٹ کر کے ان سے جو لیٹر ہے وہ نکال لوں گی اور یہاں پر یہ گولڈ کلر میں میرے پاس ایک جو گفٹ بیک ہے وہ ہے تو وہ اس کی جو سٹکی ہے وہ تھوڑی سی اتر گئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے اس طرح سے کارڈ میں کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے جو لیٹرز تھے وہ میں نے گلو کے ساتھ ان کے اوپر چپکا دیئے ہیں اور اوپر جو یہ فلیکس تھے ان کے اوپر میں نے دو دو سراخ کیے ہیں اور ان میں سے ایک جو داغہ ہوتا ہے کوئی بھی سٹریپ آپ لے سکتے ہیں وہ ڈال کر ان کو اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے اور اس طرح سے یہ بہت پیارا سا رمضان کا جو بینر ہے وہ بن گیا ہے اب آپ اس کو جس طرح سے مرضی ہے ہینگ کر سکتے ہیں یہ والے جو ہے میں نے جو ٹیبلٹ ہے اس کے اوپر پیپر رکھ کر ڈرو کیا ہے کہ رمضان کریم کے جو امیجز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے وہ نکال لیں اور اس کے اوپر پیپر رکھ کر جو ہے ڈرو کر لیں تو اس طرح سے میں نے اس کو کافی اچھی ڈیکوڈیشن بن گئی تھی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ